اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروا ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالی نے صاحب علم کو عابد پر وہ فضیلت عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کسی عدنہ پر ہے اس لئے میں کوئی اپنی رائے سے کہوں آپ اس پر کلام کر سکتے ہیں فلان 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 کچھ کہے آپ اس کو رد کر سکتے ہیں لیکن جب کسی چیز کا فیصلہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اور اس کے بعد بھی پھر کسی انسان کے دل میں شکوک و شبہات رہیں اور اس کے بارے میں بے یقینی کی کیفیات اس کے قلب پر تاری رہیں تو اسے پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ جب اللہ تعالی اور اس کے رسول کسی بات کو معیار قرار دے دیں تو پھر دنیا کے بنائے ہوئے مخلوق کے بنائے ہوئے مختلف شخصیات کے بنائے ہوئے معیارات اگر اس کے مقابل آ رہے ہیں تو سب بیکار ہو جاتے ہیں اصل معیار اللہ تعالی اور اس کے رسول کا معیار ہے عز و جل و صل اللہ علیہ وسلم اسی لئے ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ جب یہ اتنی قیمتی دولت ہے تو یقیناً شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کو حاصل کریں نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کو حاصل کرنے کے بعد فلاہ دارین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں لہٰذا نفس و شیطان مکمل طور پر حملہ آور ہو کر انسان کو سب سے پہلے اسی چیز سے دور کرتے ہیں اگر ہمارے معاشرے میں آپ بے اعتدالی دیکھیں زکاة کا معاملہ دیکھ لیں حج دیکھ لیں نماز اسی طریقے سے رسک حلال و حرام کے مسائل گناہ دیکھ لیں ظلم و ستم دیکھ لیں اگر ان سب کا سبب اصلی دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی اور وہ ہے جہالت کہ جہالت ایک ایسی منحوس چیز ہے کہ جب انسان پر تاری ہو جاتی ہے تو غلط فیصلے کرواتی ہے اس کے دل کو سخت کر دیتی ہے آخرت سے خوف خدا آخرت کا خوف ختم ہو جاتا ہے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے عذاب کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور انسان نیکی کو گناہ سمجھنے لگتا ہے اور گناہ کو نیکی سمجھ کے کرنے لگ جاتا ہے اس لئے کشش کیجئے کہ علم سیکھیں اور علماء کی تعظیم اور عدب کریں ہمارے ہاں یہ جو ایک عجیب رواد چل گیا ہے یا یہ عادت راسخ ہوتی جا رہی ہے کہ اگر میں کسی سے عقیدت رکھتا ہوں محبت رکھتا ہوں اور وہ جو بات کہے گا تو بس وہ حق ہے اس کے بعد اس کے مقابل اگر کوئی علم دین بھی بات کہے کوئی مفتی صاحب بات کہیں کوئی بڑی شخصیت بات کہیں ہم نے اس کو رد ہی کرنا ہے اور اس کے برعکس اگر کوئی علم دین آپ کو بات سکھائیں کوئی مفتی صاحب بات سکھائیں میں ایک عوام کے کیسے طبقے کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت بھی معاشرے میں موجود ہے کہ جب وہ کوئی بات بتائیں تو بس یہ بات اگر ہمارے موافق ہے تو ٹھیک ہے اگر ہمارے مخالف ہے تو چاہے قرآن ہو یا حدیث ہو اس کو رد ہی کرنا ہے یہ بات یہ رویش بھی بڑی خطرناک ہے کیونکہ جب انسان حق کو قبول کرنے سے اس وجہ سے گرویز کرے کہ یہ میرے خلاف آ رہا ہے یا میں جس سے محبت یا عقیدت رکھتا ہوں اس کے خلاف جا رہا ہے اور پھر وہ حق کے بجائے نہ حق کا دامن تھام لے تو ایسے لوگوں کی تباہی اور بربادی ہے اور یہی معاملہ آپ دیکھیں کفارانِ قریش جو تھے یا جو بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ دین کی اور کفار نے ان کا رد کیا اس کی بڑی وجہ آپ کو یہی نظر آئے گی جب انبیاء علیہ السلام حق بیان کرتے تھے تو انہیں وہ حق اپنے بڑوں کے خلاف محسوس ہوتا تھا تو وہ اس کا رد کر دیا کرتے تھے چاہے وہ انبیاء علیہ السلام تو حق اور صحیح بات کہیں گے بس لیکن وہ یہ جواب دیتے تھے ہم نے اس پر اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں ایسے لوگوں کو چیلنج دیا کہ اگر ایسا ہی ہے کہ تمہارے آباؤ اجداد درست رہ پر تھے تو پھر کوئی دلیل لے کر آو کوئی برہان لے کر آو تو وہ کچھ بھی نہ لاسکے بس ایک ہی رٹ تھی بس جو ہم نے جس پر اپنے بڑوں کو پایا ہے ہم اس پر چلیں گے تو ایسے حضرات کہ جو حق کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور بس ان کے ایک ہی رٹ ہوتی ہے جو ہم میں ہمارے بڑوں نے کہہ دیا ہم اسی پر چلیں گے اور سامنے چاہے قرآن حدیفت کو رت کیا جا رہا ہے تو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ پھر کفار پر انگری ہم کیوں اٹھائیں کس وجہ سے اٹھائیں کہ انہوں نے بھی یہی جملے کہے تھے لازم سی بات ہے کہ جب اس طرح کی گفتگو کہنے پر حق کو رد کرنے کی وجہ سے ہم ان کی مضمت کرتے ہیں تو آج کل کے دور میں بھی ایسے اشخاص کی مضمت ہوگی اور کی جائے گی کہ جو حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور ناحق کو قبول کر لیتے ہیں ایک آدمی ثواب کی بات کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں گے دوسرا گناہ کی بات کہہ رہا ہے اس کو قبول کر لیں گے یہ بہت خطرناک رویش ہے جو ہمارے درمیان جاری ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے ایک کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مستی صاحب مستی صاحب میں آپ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص عادتاً جھوٹ بولتا ہے وہ اگر کسی گھریلو شگڑے کو حل کرنے کے لئے کسی فریق کے حق میں یا مخالفت میں کوئی گواہی دے دے تو کیا اس کی گواہی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اسی طرح یہ آدھی جھوٹا شخص کسی جھگرے میں فریقین میں سے ایک ہو گھریلو جھگرے میں سے کسی فریقین میں سے ایک ہو اور دوسرا فریق جھوٹ بولنے میں معروف نہ ہو تو کیا اس کے جھوٹ کو پیشے نظر رکھ کر فریق سانی کے حق میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے یعنی ایک طرف گواہ جھوٹا ہے دوسرے طرف نہیں تو دوسرے حق کے حق میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں گواہ نہیں فریقین میں ایک جھوٹا ہو آدھی جھوٹا شخص دوسرا تیہو تو بس یہ کہ اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے کہ تم تو ہوئی جھوٹے اس طرح مطلب ٹھیک ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ مستعمل پانی سے فریق دھویا تو کیا اس فریق پر نماز پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح اگر جس طپڑے کو مستعمل پانی سے دھو دیا جائے اس طپڑے میں نماز کا کیا حکم ہوگا ٹھیک ہے اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا عمرہ کرنے کے لئے کسی سے قرض لینا بلا ضرورت سوال کرنے میں آئے گا اور کیا اس طرح انسان گناہگار ہوگا دوبارہ بولیں یا لاس قویسن کیا عمرہ کرنے کے لئے کسی سے قرض لینا بلا ضرورت سوال کرنے میں آئے گا اور چین طرح انسان گناہگار ہوگا ٹھیک ہے اور شکرہ جو وآلہ oceans میرے اسلام علیکم ایک اور کالوں نے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جو وآلہ convince موسیقی صاحب میںوزہ سے سلال دن بات کر رہا ہوں جو فرمائیے بھائی جان موسیقی صاحب بات کر رہا ہے بھائی جان میں ہی کر رہا ہوں آپ بس بولتے جائیے جلدیل دی بولیے ہاں ٹھیک ہے حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے ایک صحیح راہ کی تلاش ہے میں اس کے لیے بہت ایک دم کشبکش میں مجھے نہ ہوں آپ ایسی کچھ چیز بتائیے کہ میں ایک دم سیرہ سیرہ اپنی زندگی بزار ہوں کیونکہ میں کسی کے بات میں بھی بیٹھا ہوں وہ الگ قسم کی بات کرتے ہیں وہ الگ قسم کی بات کرتے ہیں وہ الگ قسم کی بات کرتے ہیں تو اس میں کنفیوز ہو جاتا ہوں اچھا میں بتاتا ہوں تو ابھی خدمت میں ارز کر رہے تھے کہ یہ غلط طریقہ ہے کہ ہم حق کو قبول نہ کریں اور بس یہ ایک ذہن بنا لیں کہ جس سے میری عقیدت ہو چکی ہے جس سے میں وابستہ ہو چکا ہوں بس جو وہ کہے گا وہ صحیح ہوگا دیکھیں یہی بہت بڑی خرابی ہے اور ہماری تو بہت ایک طویل زندگی اسی فیلڈ میں گزر گئی ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اور نہ تو میرے پیچھے میں کسی سیاسی پارٹی کا آدمی ہوں نہ میرا اپنا کوئی آستانہ ہے جس کو میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں نہ میں پبلک کو اپنے پیچھے رکھنے کا عادی ہوں آپ اکثر دیکھیں گے ہم تو تنہائی رہتے ہیں آپ دوستوں سے پتہ کریں میرے شاگردوں سے پتہ کریں دوستوں سے بھی مراد وہ جو ذرا سے میری کلوز ہیں ورنہ حقیقتا میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا ہم صرف اپنی کتابوں کو دوست بناتے ہیں تو ہمارا مقصود تو یہ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ خاص شاید پرڈکولر کسی کے بارے میں کہہ کے اور اپنی کوئی مطلب ارگنیزیشن چلانا چاہتے ہوں کوئی تنظیم چلانا چاہتے ہوں کوئی آستانہ آباد کرنا چاہتے ہوں یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے ہمارا مقصد ہے وہی جو اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ایسے لوگ ایسے افراد بنانا کہ جو صاحب علم ہوں اور وہ دوسروں کی علمی تشنگی کو مٹا سکیں تو اس لئے جب ہم کو اس قسم کی بات کہتے ہیں تو غور و تفکر کرنا چاہیے سوچنا چاہیے تھنڈے دل کے ساتھ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں وہ ہر بات جو آپ کو کہہ رہا ہو وہ بالکل صاف ایسی بات ہو کہ اس میں کوئی اراری نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو دیکھیں امبی علیہ السلام صرف معصوم ہے ورنہ تو صحابہ اکرام علم و ردوان کے بارے میں بھی معصوم ہونے کا عقیدہ کسی کا بھی نہیں ہے ہاں محفوظ ہونے کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے لیکن اجتہادی خطائیں تو صحابہ اکرام علم و ردوان سے بھی ہو سکتی ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ فقہی اعتبار سے آپ دیکھیں صحابہ اکرام علم و ردوان آپس میں بہت شدید اختلاف رکھا کرتے تھے لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں تھا جو بغض و عینات کا سبب بن جاتا ہے بلکہ وہ علمی ایک اختلاف تھا وہ صحابہ اکرام میں کثرت کے ساتھ تھا اگر سب کے سب ایک ہی رائے پر مشتمع ہوتے اور کوئی غلطی پر نہ ہوتا اجتہادی خطہ میں مبتلہ نہ ہوتا تو پھر تو یہ اختلاف ہی نہ ہوتا اس کا مطلب یہ کہ صحابہ اکرام علم و ردوان کے اختلاف ہی یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ اجتہادی خطہ کسی ایک جانب تو تھی اس کو تو کوئی انکاری نہیں کر سکتا اسی طرح آئیمہ اربعہ ہم کہتے ہیں امام آزم امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل جو اللہ تبارک و رضی اللہ تعالی عنہم جو اللہ تعالی کی بارگاہ کے بڑے مقبول بندے رہے ہیں اور پوری امت اس پر متفق ہے کہ اجتہادی صلاحیتیں جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی تھی ان کے بعد کسی شخصیت میں ایسی صلاحیتیں جوہ نظر نہیں آتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے چاروں امام حق پر ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جب ان کے اقوال آپس میں ٹکراتے ہیں جیسے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم امام کے پیچھے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کی قراءت کو حرام قرار دیتے ہیں جبکہ امام شافعی رحمت اللہ فرض قرار دیتے ہیں اب یقینی سے بات ہے یا تو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی خطہ ہوئی ہے اور یا کر امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس وقت اجتہادی خطہ فرما رہے ہیں لہذا جو جس امام کی پیروی کرتا ہے وہ اس کی اس کے فقہ کو فالو کر سکتا ہے تو یہ ایک فقہی اختلاف ہے یہ کلک چیز ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے باقعد ایک نظریہ ہے باقعد ایک عقیدہ ہے اور مسلمہ چیزیں جس میں اکابرین میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے انہیں کوئی شخص لے کر وہ اپنے متبعین کو بتا رہا ہے تم ناچو تم گاؤ اور تم گناہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے خود چرس پی رہا ہے عورتوں کے سامنے بیٹھ رہا ہے بلا پردہ عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ سجدے کر رہے ہیں ان کو آکے لوگ اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سب صحیح ہے تو اس قسم کی باتیں یہ جو ایسا شخص کر رہا ہے اس کے متبعین یہ کہیں کہ نئی جی بس جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہوتا ہے اور پھر جو ان کے متعلق نشاندہ ہی کرے وہ بھی غلط ہے یہ چیزیں غلط ہیں اس کو ہوتا تھوڑا سا سوچنا چاہئے کولورا ہمارے ساتھ مزید ہیں السلام علیکم السلام علیکم انجم بات کروں لاہور سے جی فرمائے اب اس سب میرا ایک مسئلہ تھا کہ میں آج سے سات سال پہلے ایک صاحب کو کچھ پیسے دیئے تھے ایک پروپرٹی پچیس کرنے کے لیے لیکن اس سارے ہی ٹرانزیکشن کا کچھ ریٹن ایویڈنس نہیں تھا صرف ایک زبانی کلامی تھا کیونکہ وہ بہت پرانی رشتہ دار تھے ٹھیک ہے اب اس کے کچھ عرصہ بعد مطلب اس سے ایک دو سال بعد میرے بہنوئی نے بھی ان سے کچھ لیندن کیا لیکن وہ پورا نہ ہو سکا اور بہنوئی نے ان کے کچھ پیسے دینے تھے ٹھیک ہے لیکن اب اس وجہ سے جو کہ میرے بہنوئی کا ان صاحب سے کچھ لیندن تھا وہ میرا پلوٹ مجھے دینے میں رازہ مان نہیں ہے وہ اکنالج کرتے ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں دو تین گواہوں کی موجبودگی میں کہ جی میں نے یہ پلوٹ دینا ہے آپ کا لیکن وہ اس کو دینے میں گریضہ ہیں تو میرے اس میں شریع طور پر ان سے کیا حق بنتا ہے پہلی بات دنیاوی طور پر دوسرا کیا روزے کیامت میں انرا گریضہ پکڑ سکوں گا کہ میہا یہ تم نے مجھے دینا تھا یہ میرا تمہارے پاس پیسے میں تمہیں دیئے تمہیں مجھے سنڈر نہیں کیا پلوٹ ٹھیک ہے میں بتاؤ اور آخری تیس طرح کے کیا ان کے مرنے کے بعد یا میرے مرنے کے بعد ہمارے جو جو ہوں گے ڈیپینڈنٹ ہوں گے کیا ہمیں ایک دوسرے کے اوپر کلیم دے سکیں گے لے سکیں گے ٹھیک ہے اور ایک میں بینک میں ایک نوکری کرتا ہوں آپ کے پہلے بتا دیا تھا کہ بینک کی نوکری جو ہے وہ ظاہرہ حرام ہے اس کا جو آپ کا ایک ریزرویشنز تھی تو کیا جب تک کوئی دوسری نوکری نہیں ملتی اس کو کانٹینیو کرنے میں کوئی مزائقہ ہے یا اس سے میری عبادات اور میرے سارے چیزیں جو ہیں وہ سب حرام چلی جائیں گی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ایک مزید کولر ہے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام یہ اپنے ٹیلیویجن کی آواز آپ نے بندنی کی اس لئے مادرت آپ کی کول اٹینڈ نہیں ہو سکے گی ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے اب ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک جوابات کی طرف آتے ہیں پیشلے پروگرام میں کچھ کوئسنز رہ گئے تھے ایک یہ بہن نے کوئسن کیا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں سے وہ کون سے اوقات ہیں جن میں قرآن عظیم پڑنا منع ہے دیکھیں قرآن عظیم پڑنا تو چوبیس گھنٹے کی کسی بھی ساعت میں منع نہیں ہے تین اوقات ایسے ہیں مثلا تلوی آفتاب غروب آفتاب اور زبال کا وقت جس میں سجدہ کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جس کی علت فقہہ نے یہ نکالی ہے کہ ان اوقات میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو سورج کی پوجہ کیا کرتے تھے تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑنے سے منع فرمایا کہ ان کی عبادت سے مشابہت ہو جائے گی چنانچہ قرآن عظیم چونکہ وہ سجدہ والا معاملہ اس میں معاملہ تو ہے ہی نہیں تو اس لئے ان کی عبادت سے مشابہت بھی نہیں ہوگی لیکن بعض فقہہ ایسے ضرور گزرے ہیں جنہوں نے احتیاطاً منع کر دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں کیونکہ بہرحال عبادت قرآن پاک کی تلاوت بھی ایک نیک عمل ہے اور ان اوقات میں نیک عمل نہ کریں تو بہتر ہے لیکن یہ کوئی ایسا سخت کال نہیں ہے صحیح یہی ہے کہ آپ قرآن عظیم کے تلاوت کر سکتے ہیں پس زیادہ زیادہ احتیاط یہ کر لیں کہ آپ آیت سجدہ نہ پڑھیں کیونکہ آیت سجدہ پڑھیں گے تو پھر فوری طور پر سجدہ کرنا مستحب ہوتا ہے افضل ہوتا ہے اگرچہ واجب اس میں بھی نہیں ہے تو وہ سجدہ آیت سجدہ نہ پڑھیں کوئی بھی آیت آپ پڑھ دیجئے واقعی اس طرح کی ممانعت نہیں ہے جیسے نماز کے پڑھنے کی ممانعت ہے کہ اس کا پڑھنا تو حرام ہے ایک انہوں نے فرمایا کہ جب میں تحجد کے لئے اٹھتی ہوں تو پھر آزانیں شروع ہو جاتی ہیں کسی کی فضل کے وقت سے پندرہ منٹ پہلے کسی کے دس منٹ پہلے کسی کے بعد میں ہوتی ہیں تو میں تحجد کے آخری وقت کے سلسلے میں کس آزان کو فالو کروں دیکھیں ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ آزان پر فضل کے وقت کی ابتداء کی بنیاد رکھے ہی نہیں آپ وقت کو دیکھیں آپ اگر بالفرض فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ کسی بھی دینی مکتبے سے فقہ حنفی کے مطابق جو نمازوں کے اوقات کا کلینڈر ہوتا ہے وہ حاصل کر لیں اس میں دیکھیں فضل کے وقت کیا لکھا ہوا ہے بس اس وقت سے پہلے پہلے آپ کو ادا کرنی ہے چاہے اس سے پہلے آزانیں ہو رہی ہوں چاہے کوئی آزان نہ ہوئی ہو بس وہ وقت ہے تحجد کا آخری وقت اس کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ اس قسم کے وسابس پھر نہیں رہیں گے بہن نے فرمایا کہ ٹیسٹ یو بیبی وغیرہ کوئی بھی ایسا عمل اختیار کرنا کہ جب نورمل ڈیلیوری نہ ہو رہی ہو یا حمل نہ ٹھہرتا ہو کہ جس میں دوسرے کے سامنے ستر کھولنا لازم آتا ہو تو کیا یہ عذر بن سکتا ہے یعنی بچے کا نہ ہونا عذر بن سکتا ہے کہ کسی کے سامنے ستر کھول دیا جائے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ٹیسٹ یو بیبی کے ذریعے بھی یقیناً حمل ٹھہر جائے گا کتنے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے ٹیسٹ ناکام ہو جاتے ہیں اور انسان وہیں پر رہتا ہے جہاں پر وہ رہا تھا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگا یاد رکھیں کہ بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہوں گے تو کتنے ہوں گے اور لڑکے کتنے ہیں لڑکیاں کتنی ہیں یہ سب قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو عزلی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کر چکا ہے اب اس قسم کے کوئی بھی طریقے اختیار کرنا جو شرعاً ناجائز ہوں وہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دیں لہٰذا ہاں جائز طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ عمل سے ہمیں منا بھی نہیں کیا گیا لیکن جائز عمل سے جائز عمل کرتے رہیے مثال کے طور پر کسی سے دعا کے لئے آپ نے کہہ دیا یا کچھ ٹیبلٹس وغیرہ کچھ ایسی ہیں کہ جو بلت فرض کوئی کمی ہے جسم کے اندر اس کمی کو پورا کر دیں گی تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ ان میں گناہ کا کوئی پہلو نہیں ہے لیکن جہاں گناہ کے پہلو ہو وہاں پر اشتناب کرنا ضروری ہوگا ہاں بعض وقت ایسی صورت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ وہ بچے نہ ہونے کی وجہ سے خاندانی مخالفت کا شکار ہے اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہیں اور بعض وقت ایسی بھی کیسز آتے ہیں کہ خودکشی تک کی حرکات کر لی گئی ہیں یعنی تنگ آ کے پریشان ہو کر ایسی صورت میں پھر وہ ایک مفتی صاحب کا کام ہوتا ہے کہ وہ فریقین کے بات کو سننے کے بعد غور و تفکر کر کے ان کو اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ عام آدمی نہیں کر سکتا یہ مفتی کا کام ہوتا ہے اور یہاں پر ایک شرعی طور پر ان کے سامنے ایک معاملہ آ جاتا ہے شرعی اجازت آ جاتی ہے کہ جہاں دو ضرر جمع ہو جائیں وہاں پہ چھوٹے ضرر کو اختیار کر لیں اب ایک ہے ستر کھولنا ایک ہے عورت کا اپنی باطنی کمزوری کی بنا پر ہلاکت کے قریب ہو جانا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو پہلے یہ مسئلہ بتا دیا گیا ہو کہ اگر تم خودکشی کر لوگی تو اجازت مل جائے گی ورنہ نہیں تو پھر وہ اس نے ایسی حرکت کی ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ اجازت حاصل کرنے کے لئے ایسا کر رہی ہے معلوم یہ ہوا کہ اس کی حقیقی کیفیات ہیں کہ وہ اس طرح کی ہو گئی ہے تو پھر اس میں اگر کوئی مفتی صاحب اس عورت کا خیال کر کے کہ یہ باطنی لحاظ سے کمزور ہے یہ دماغی لحاظ سے آسابی لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہے اگر ان کو اس قسم کی اجازت نہیں دی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ خودکشی ہی کر لے یا اس کے دماغ کی کوئی رکھ پھڑ جائے اور یہ ہلاک ہو جائے لہذا پھر اس طرح کی اجازت وہ اپنی ثوابدید پر بالکل شریعت کے دائرے اور قانون کے مطابق دے سکتے ہیں وہ قابلِ گریفت نہیں ہوں گے یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ہمیں ہاری گزارشیں ہم نے پہلے بھی بارہا کہی کہ آپ کسی خصوصاً جو مستند مفتیانے کرام ہوں جب وہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو یقیناً وہ سوچ سمجھ کے کر رہے ہوں گے بعض اوقات فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے لیکن وہ اجتماعی نویت کا مسئلہ ہوتا ہے جب پرٹیکلر ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے تو پھر ہمیں اس مسئلے کے بارے میں بھی غور کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس کو بیعین ہی ان کے سامنے یا ان کے لیے بیان کرنا مناسب ہے یا اس میں شریعت نے ہمیں ترمیم کی اجازت دی ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض جگہ خود شریعت ترمیم کی اجازت دیتی ہے لیکن اس ترمیم کو اس لیے لکھا نہیں جاتا کہ لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا لیں گے تو وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پر ترمیم ہے کہ کہاں پر نہیں ہے تو پھر لیکن عام لوگ جو ہیں جن کو خاص طور پر یہ ترغیبیں دے دی گئی ہیں کہ آپ اردو کی کتابیں پڑھ کے بھی عالم بن سکتے ہیں وہ ایسی کتابیں اٹھا کے پھر لوگوں کہتے ہیں دیکھیں جی فلا مفتی صاحب نے ایسا کہ دیا کتاب میں تو ایسا لکھا ہے ارے بھائی اگر کتاب دیکھ کر ہی ہر شخص عالم بن جاتا تو سارے مدارس بند کر دیجئے آپ سب دعلم بند کر دیں سارے مدارس بند کر دیں اور یہ کتابیں خرید لیں اور آپ باہر ایک بورڈ لگا دیں کہ یہاں ایک عالم بیٹھا ہوا ہے جو کتابیں دیکھ کر صحیح مسئلہ نکالنے پر قدرت رکھتا ہے آپ میرے پاس آئیے میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں ایسا کیوں نہیں کر لیتے خامکہ لاکھو روپے دعلموں پر خرچ ہو رہے ہیں طلبہ وہاں ٹھیرے ہوئے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اتنی ساری کتابیں بند کر دیں ساری کتابیں آسان سا کام کیجئے کر سکتا ہے کوئی حمد جب نہیں کر سکتا ہے تو پھر یہ حمد آپ میں کہاں سے آ جاتی ہے کہ اردو کی کتاب اٹھا کر آپ کسی بھی مفتی کے بارے میں کلام کرنا شروع کر دیں اس میں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تو بہرحال ہمارا بشور ہے یہ ہوگا جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بچے کا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے لیے کسی کے سامنے سطر کھولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے باقی کوئی پرٹیکولر کیس آئے گا تو اس میں ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے یہ کہتی ہیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں یعنی ٹیسٹیو بیبی کے ذریعے مثلا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا کہ وہ اکثر بیمار ہوتے ہیں ان میں کوئی کمزوری ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے اب اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا طریقہ اختیار کر کے بچہ اس کے ہاں ہو گیا اور وہ بیمار بھی ہوا تو اس کی بیماری کو اللہ کی طرف منصوب کریں گے کہ اللہ نے اس کو بیمار کیا ہے یا یہ کہیں گے کہ چونکہ آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا اس لئے بچہ میں بیماری پیدا ہوئی تو آپ نے اس کو بیمار کیا ہے صحیح کیا ہوگا دیکھیں جو یہ کہے کہ بیماری یا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ آپ کے طریقے کی وجہ سے ہے آپ کی ہماقت کی وجہ سے ہے آپ کی جہلت کی وجہ سے ہے تو یاد رکھیں کہ یہ کلیمہ کفر بھی ہو سکتا ہے اس لئے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اگر کسی میں بیماری ہوتی ہے دنیا بھی ظاہری اسباب تو ہو سکتے ہیں اور ہم ان کی طرف منصوب بھی کر دیتے ہیں جسے ہم نے کہا منع کیا تھا نا لیمو مت کھاؤ گلہ خراب ہو گیا نا لیمو نے گلہ خراب کر دیا یہ تو ٹھیک ہے کہ لیمو نے گلہ خراب کر دیا لیکن اگر کوئی اس شخص سے پوچھے کہ بتائیں گلہ اللہ نے خراب کیا ہے کہ لیمو نے تو فوراں کہا گا نہیں اللہ کی طرف سے ہی ہے لیکن ذریعہ و سبب لیمو بن گیا یہاں پر بھی اگر کوئی یہی کہتا ہے کہ ذریعہ اصل تو بیماری اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے لیکن یہ طریقہ کار اس کے بظاہر سبب بن گیا تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی یہ جہالت میں کہے کہ اس کو بیماری اللہ نے نہیں دیئے یہ تم نے طریقہ غلط اختیار کیا اس کی وجہ سے ہوا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قلیبہ کفر ہو سکتا ہے ایسا کہنا غلط ہے یہ یاد رکھیں بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے چاہے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ لیمو کسرت سے کھاتے ہیں اچار کھاتے ہیں گلے کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم جسا آدمی ذرا سا بھی زیادہ کھٹا کھالے گلے اکدم جیم ہو جاتا ہے تو یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے چیزیں وہیں پر اثر کر سکتی ہیں جہاں اللہ اجازت دیتا ہے ورنہ آپ کچھ بھی کھالے پیلیں اگر اللہ کی اجازت اور حکم نہیں ہوگا وہ چیز برا اثر مرتب نہیں کرے گی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہو تو اگر وہ اس ظلم کی داستان کسی کو بتاتا ہے تو کیا بتانے کی وجہ سے گناہگار ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہ تو بتانا بلکہ صحیح ہوتا ہے اور شریعت باقاعدہ اس کی اجازت دیتی ہے جیسے مثال کے طور پہ کوئی کیس عدالت میں چلا گیا آپ کے ظلم کیا گیا ہے کوئی مفتی صاحب سے فتوہ طلب کرنا ہے اس میں آپ نے ختمیں یا استفتہ میں پوری بات لگ دی یا وہ سامنے بالمشافہ دو فریقین کوئی بٹھا کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان مفتی صاحب کو بتا رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے صرف تفسراتا صرف اپنے غم کو ہلکہ کرنے کے لیے صرف دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے صرف اپنے دل کو تھنڈا کرنے کے لیے یا کچھ بھی نہیں ہوتا تو بلتے ہیں بس ویسی میں نے تو بتا دیا جیسے یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے سبزی ویسی سے فارغ ہوئی کارٹویٹ کے بیٹھ گئیں اب کیا کریں جو کام تو کوئی ہے نہیں آؤ جی پڑوسن بہن بیٹھیں اور پھر وہ اپنے شہر کی ساری داستان گھر کی پورے ہفتے کی اور وہ اپنے پورے ہفتے کی بیان کریں گی پھر آخر میں کہیں گی چلو بھاہوے جائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لو جی آپ نے پورا داستان پوری قصہ سنا دیا خوب تفسریب اس پہ کر دیئے آخر میں اتنی فراغ دلانا طور پہ اور اتنے عالی ظرفی کے ساتھ آپ نے مظاہرہ کیا رہے چھوڑو جی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے تو اس سے پہلے کیا کر رہی تھی آپ تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس طرح خامخام کسی کے سامنے بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے ہو سکتا ہے آپ کے ثواب میں کمی پیدا ہو جائے کیونکہ جب آدمی بولتا ہے تو پھر چند چیزیں ظلم کے بارے میں ہوتی ہیں اور بے شمار ظالم کے بارے میں ہوتی ہیں اس میں کچھ باتیں تو شاید جائز ہو جائیں اور کچھ غیبت میں بھی ہوتی ہیں شمار ہو جاتی ہیں اور غیبت کرنے کی وجہ سے پھر انسان گناہگار بھی ہوتا ہے اور اس کے نام عمال سے نیکے نکل کر دوسرے کے نام عمال میں چلی جاتی ہیں اس لئے ہمارا مشورہ یہ ہوگا جہاں سخت ضرورت ہے وہاں ضرور بیان کریں جہاں نہیں ہے وہاں اپنے زبان کو بند کر کے اپنے اللہ سے بات کریں آپ یہ کر سکتے ہیں رات کو مسلح بچھائیں دو رکعت نفل پڑے مسلح بچھائیں اور اپنے اللہ تعالی سے ہم کلام ہو جائیں اللہ تعالیٰ تُو جانتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے مجھے سبر عطا فرما اور اگر آپ انصاف چاہتے ہیں تو کہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ انصاف فرما اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے جو کچھ کیا ٹھیک ہے میرے ساتھ کیا لیکن میں اس سے درگزر کرتا ہوں اس کو معاف کرتا ہوں تو دگوہ رہنا کہ میں میدان معاشر میں بھی اس کی گریفت نہیں کروں گا تو یہاں اس طرح کہنا ذرا تھوڑا سا مشکل محسوس ہوتا ہے آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کے ساتھ ہوا ہوتا نا پھر آپ کو پتہ چلتا تو میں مطلب تحدیث نعمت کے طور پر ارس کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے تو وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں ہم کسی کی برائی میں نہیں پڑھتے کسی کا اچھائی میں نہیں لیکن پھر بھی حاسدین کی اور بہت سے ایسے لوگ جو خام خام کسی کے پیچھے پڑھتے ہیں ان کی پوری ایک فیرشت ہوتی ہے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے کہ جو اسی طرح تنگ کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی انتقام نہیں لینا اور ہم نے جاؤ آپ کو معاف کیا درگزر کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عزت ہی دیتا ہے اس لئے آپ بھی یہ کوشش کریں انشاءاللہ میدان معاشر میں اس عفو درگزر کے بدلے میں جب آپ کو انام مل رہا ہوگا تو آپ ان انتقامات پر چاہے حق کے طور پر آپ نے کیے تھے پشتائیں گے کہ جو دنیا میں آپ کر چکے تھے کیونکہ ان کا بدلہ آپ کو نہیں ملے گا پھر آپ کہیں گے کاش میں وہاں پر بھی صبر کر لیتا تو اتنا انام مل جاتا یہ بہن نے فرمایا بھائی نے فرمایا کہ کالا خضاب لگانا کیسا ہے دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کالا خضاب جائز ہے کے نہیں ہے مطلقا تو سب ہی منع کرتے ہیں کہ بغیر کسی عذر کے منع ہے کیونکہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جو کالا خضاب استعمال کرے وہ میدان معاشر میں جب آئے گا تو اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی یہ سرکار کا فرمان ہے اس لئے بغیر کسی عذر کے تو بالکل منع ہے لیکن اگر کوئی عذر ہو تو بعض کہتے ہیں اس ضرورت کی بنا پر جائز بعض کہتے ہیں کہ اس قسم کی ضرورتوں کی بنا پر بھی جائز نہیں ہے کیونکہ متبادل موجود ہے ہم بارال ہمارا اگر آپ موقف جانیں گے تو ہم اس کو ناجائزی کہتے ہیں لیکن بڑے بڑے اگر کوئی مفتیانے کرام یا علماء آپ کو خضاب استعمال کرتے نظر آئیں اور وہ بدلائل اس کو استعمال کر رہے ہوں تو پھر عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی طرف انگلی اٹھائیں کیونکہ جب ایک شخص ایک شرع دلیل کے ذریعے کسی چیز پر عامل ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے اجازت ہوتی ہے اس لئے ان پر آپ تنقید بھی نہ کریں ایک وقفہ مختصر سے لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے کوئی سن کیا تھا کہ کیا زکاة پورے سال میں جب چاہے دے سکتے ہیں یا کوئی مہینہ فکس کرنا ضروری ہوتا ہے دیکھیں مہینہ فکس کرنا تو مال زکاة پر ایک سال گزرنے کا حساب کتاب کرنے کے لئے یا اس کا اندازہ کرنے کے لئے ہوتا ہے مثال کے طور پر فض جنوری سے آپ کا سال شروع ہوا یعنی اتنا مال آپ کے پاس جمع ہو گیا جس سے آپ کم از کم ساڑھے باونت اللہ چاندی خرید سکتے ہیں تو بس یہ آپ کا سال شروع ہو گیا آپ اس اسلامی تاریخ کو نوٹ کر لیں حتیٰ کہ بعض نے تو کہا کہ جو ٹائم ہے وہ ٹائم بھی نوٹ کر لیں کہ اس سے بھی گھنٹے وغیر آپ پر فرق پڑتا ہے اس کے بعد جب اگلے سال یہی تاریخ اور وقت آئے اس وقت پھر آپ اپنا حساب و کتاب کریں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اب بھی نساب ہے یعنی کم از کم نساب شروع میں اور آخر میں کمپلیٹ ہونا چاہیے درمیان میں کتنا گیا کتنا آیا اس کے حساب نہیں ہوتا شروع میں نساب ہے پھر آخر میں بھی ہے تو بس اب آخر میں جی طرح آپ کے پاس مال ہے اس کو کلکولیٹ کر لیں اور مال سے مراد ہے سونا چاندی روپیا اور مال تجارت ان چار قسم کے مالوں کو آپ پورا ان کی قیمت وغیرہ نکال کر جمع کر لیں اگر آپ پر قرضہ ہے جو آپ نے فوری طور پر ادا کرنا ہے اسے اس میں سے مائنس کر دیں اگر کسی سے قرضہ لینا ہے اسے اس میں ایڈ کر دیں اب ٹوٹل جو آئے گا اس کا ڈھائی پرسنٹ آپ کو زکاة دینی ہوگی یہ حساب کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ ایک فکس مہینہ کم از کم ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ حساب کریں اب ہے ادائیگی سال گزر گیا آپ نے زکاة بنا لی مثال کے طور پر ایک لاکھ زکاة آپ کی بنی ہے جو ادا کرنی ہے کیا اب یہ فوراں ادا کرنی ہوگی یہ ضروری نہیں ہے نہ اس کے لئے کوئی مہینہ اللہ تعالی نے فکس رکھا ہے کہ رمضان میں ہی دینی ہے محرم میں ہی دینی ہے بلکہ اگر ضرورت مند موجود ہیں تو فوری طور پر دے دیں اگر آپ کو فی الحال کوئی ایسا ضرورت مند نظر نہیں آرہا اپنے اطراف میں تو پھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ جیسے ضرورت مند آپ کو ملتے رہے ان کو آپ دے سکتے ہیں تو یہ اس کی پوری تفصیل ہے جس کو ذہن میں رکھیں بہن فرماتی ہے کہ اگر کوئی ہم صدقہ بغرا کرنا چاہیں جیسے کسی نے کہا یہ بقرہ آپ دے دیں تو کیا ہم زندہ بقرہ صدقہ کر دیں یا زباہ کر کے دیں یا پھر کسی کو پیسے دیں افضل کیا ہے دیکھیں صدقہ پہلے کسے کہتے ہیں اچھی طرح ذہن میں رکھیں صدقہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحمے ثواب کی نیت سے کچھ خرچ کرنا اس کو کہتے ہیں صدقہ تو یہ کوئی جانور کے ساتھ مقیت تو نہیں ہو گیا کہ بقرہ ہی دیں گے تو صدقہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ جو اپنی زوجہ کے موں میں رسک حلال کا لقمہ کھلاتا ہے اسے اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے تو اس لئے یہ اللہ کے راہ میں جو خرچ کریں گے وہ صدقہ ہے اب کون سا صدقہ افضل ہے ایک تو اس اعتبار سے سرکار نے افضل فرمایا کہ جو آپ چھپا کے صدقہ دیں گے یہ سب سے افضل ہوتا ہے کہ اس میں کسی کو پتہ ہی نہ چلے چپ چاپ آپ دیں سرکار نے فرمایا اس طرح دو کہ سیدھا ہاتھ دے تو الٹے ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے ایسے صدقہ دینا افضل ہے اور دوسرا اس میں افضلیت کا پہلو ہے سامنے والے کے ضرورت کے مطابق ایک شخص کو پیسے کی ضرورت ہے اس سے دوائی خریدنی ہے میں بکرہ لے آکے اس کو پکڑا دوں ہاتھ میں لیجی جی بکرہ لے لیں صدقہ کا اب وہ بچارہ بکرے گا کیا کرے گا پہلے وہ جائے گا بکرہ بیچے گا تھوڑے بہت پیسے آئیں گے پھر وہ دوائی خریدنے کے لیے جائے گا پھر بکرہ کوڑیوں کے مول بکے گا یقنی سے بات ہے کہ ارجنٹ کوئی بستے نہیں لے گا تو کتنے پیسے اس کو حاصل ہوں گے تو سامنے والے کے ضرورت آپ دیکھئے کیا ہے اگر ایسا شخص ہے کہ اس کو ارجنٹ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے چلیں آپ بکرہ دے کر دے دیں مطلب بلکہ کٹوا کر دے دیں اس کو تاکہ وہ بچارہ زباہ کے خرچے سے بھی بچے گوش بنوا کر دے دیں اگر کسی کو پیسے کے ضرورت ہے تو پھر اس کو پیسہ دینا افضل ہے پھر بکرہ وغیرہ نہ دیں تو سامنے والے کے ضرورت کو بھی پیشے نظر رکھنا چاہیے یہ فرماتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک عورت ہے ان کے شوہر جو ہیں وہ عمرے پہ جانے کے لئے تیار نہیں ہوتے پیسہ ہے جب بھی کہتی ہیں شوہر سے چکل چلیں گے پرسوں چلیں گے کرتے رہتے ہیں اور عورت کو شوق بہت زیادہ ہے تو کیا وہ اپنے شوق کے تکمیل کے لئے شوہر کی اجازت کے بغیر اکیلی عمرے پہ جا سکتی ہے دیکھیں شوق اور ذوق اپنے مقام پر اور شریعت کی اتباع کرنا پیروی کرنا حکم باننا اطاعت کرنا اپنے مقام پر ہے وہاں جانے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت تو محبت کا تقاضی تو یہ ہے کہ حکم مانا جائے یہ تو نہیں کہا ہم کہیں جی امی جانا آپ سے بڑی محبت ہے اور ماں کے بٹا پانی پلاو تو ہم کہیں جی پانی نہیں پلاوں گا آپ کا کہنا نہیں مانوں گا محبت بہت ہے تو یہ کیسی محبت ہے تو اس لیے یہ دھوکہ شیطانی بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمیں حرام کام میں لگا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ اللہ کے رسول کی محبت ہے تو اس لیے شوہر اگر منع کر رہے ہیں تو پھر آپ کو رکڑا ہوگا کیونکہ عمرہ عام حالات میں زیادہ زیادہ سنت ہے اور شوہر کی اطاعت کرنا فرض ہے لہذا اگر شوہر راضی نہیں ہو رہے انہیں پیار سے راضی کریں یا پھر کوئی اور محرم مل جائے آپ کے سگے بھائی ہیں یا آپ کے سسر ہیں مثال کے طور پر بھتی جائے بھان جائے وہ حاصل ہو جائیں تو پھر شوہر سے اجازت لے کر ان کے ساتھ جائیں اکیلی نکلیں گی تو قدم قدم پر گناہ کبیرہ کی مرتقب ہوں گی یہ کی بہن نے فرمایا تھا کہ کیا عورت بلیک کلر یوز کر سکتی ہے کیونکہ مہندی لگانا ہی کہتی ہے میرے لئے مزیر ہے تو کیا یہ جائز ہے تو دیکھیں کالا رنگ تو جیسا بھی میں نے کچھ دیر پہلے میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متلقن منع کیا ہے یعنی اس میں مرد و عورت کی تخصیص نہیں فرمائی لہذا بہنوں کو بھی چاہیے کالا رنگ استعمال نہ کریں ہاں عورتوں کے لئے یہ ضرور ہے کہ وہ کالے رنگ کے علاوہ کوئی اور کلر یوز کر سکتی ہیں چاہے وہ مطلب وائٹ کلر ہو یا ریڈ کلر ہو یا براؤن کلر ہو وہ استعمال کر سکتی ہیں بشرتے کے شوہر کے لئے کریں یا پھر اپنے گھر میں رہ کر کریں مطلب نامحرم کو دکھانا مقصود نہ ہو حبیق والے مسائل لیتے ہیں یہ پرانے مسائل تھے ایک یہ بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت عادتا جھوٹ بولتا ہے معروف ہے اب گھر میں کوئی جھگڑا ہوا اور وہ عادی جھوٹا شخص کسی ایک فریق کے بارے میں گواہی دیتا ہے تو کیا اس کے حق میں اس جھوٹے کی گواہی قبول کر لی جائے گی تو یہ ایسی بات نہیں ہے گواہ کا فاسق و فاجر نہ ہونا واجب ہوتا ہے جو عادتا جھوٹ بولنے والا ہو یادکیں جو اعلانی جھوٹ ہوتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور اعلانی گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق معلن کہلاتا ہے اور فاسق معلن گواہی کے قابل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کی گواہی نامعتبر ہے اس کی گواہی پر فیصلہ کسی کے حق میں نہیں کیا جا سکتا دوسرے انہوں نے کہا کہ اگر دو فریق ہی ایسے ہوں جھگڑا ہو رہا ہے ایک بہت جھوٹا ایک سچا ہے اور جو بیچ میں ثالث ہے وہ جھوٹے کو اس لیے نظرانداز کر دے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ اکثر سچ بولتا ہے اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دے تو کیسا ہے دیکھیں بلکہ غلط ہے زن کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ابھی سچ کہہ رہا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ سچ بولنے والا اس وقت اپنے اس مطلب ایک اہمیت سے ایک اچھے ایمیج بن جانے سے ایک اپنے اچھے کردار سے جو اس کو عزت حاصل ہو گئی اس کو غلط استعمال کرتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہو ایسا بھی کیسے سامنے آئے ہیں لہٰذا یہ فیصلے کا مایار بنانا بالکل غلط ہے اس کے لئے صحیح شرعی دلیل کرنی پڑے گی مثال کے طور پر ہن میں سے جو خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے ایک اصول ہم بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض وقت ایک چیز پہلے ہوتی ہے دوسری بعد میں جیسے نکاح پہلے ہے طلاق بعد میں پہلے نکاح ہوتا ہے پھر طلاق اب اگر ایک مرد یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نکاح ہوا ہے اور عورت کہتی ہے ہمارا نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر معلوم یہ ہوا کہ شوہر جو ہے وہ دیکھیں کیفیت کیسے ہوتی پہلے بغیر نکاح کے ہیں پھر نکاح ہے پھر اس کے بعد طلاق یہ ترتیب ہے اب پہلے والے کو لے لیں عورت کے لئے نکاح نہیں ہوا شوہر کہتی ہے نکاح ہوا تو گویا کہ عورت نکاح نہیں ہوا کا دعویٰ کر رہی ہے یہ اصل ہے کیونکہ پہلے نکاح نہیں ہوتا بعد میں ہوتا ہے اور شوہر خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے اب جو خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی ہے اسے مدعی کہتے ہیں اور جو اصل کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اس کو مدعا علیٰ کہتے ہیں اور مدعیٰ پر گواہ ہوتے ہیں اور اگر گواہ نہ لائے تو مدہ علیہ سے پھر قسم کھلوائی جاتی ہے ایسی طلاق کے معاملے میں اختلاف ہو گیا جو طلاق شوہر کہتا ہے میں نے نہیں دی بیوی کہتی ہے دی ہے تو طلاق نہ ہونا یہ میں بیوی میں اصل کہلائے گا اور پھر بعد میں طلاق ہوتی ہے یہ خلاف اصل ہوا تو شوہر کہہ رہا ہے میں نے طلاق نہیں دی یہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے بیوی کہہ رہا ہے یہ طلاق دی ہے یہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہی ہے تو جو خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ لے کر آئے اسی طریقے سے ان دونوں میں ہیں ان میں پہلے یہ جانچ لیجئے کہ کون خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے اور کون اصل کا دعویٰ کر رہا ہے جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے گا پہلے اس سے کہیں گے دو گواہ پیش کرو دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں اگر وہ پیش نہ کر سکے تو پھر اصل کا دعویٰ کرنے والے سے کہا جاتا ہے کہ آپ قسم کھالیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے اگر وہ قسم کھالیں گے تو ان کے حق میں فیصلہ ہوگا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے رہن نے فرمایا کہ اگر مستعمل پانی سے کپڑا دھو لیا تو اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے یا زمین کو مستعمل پانی سے دھویا تھا اس پہ نماز پڑھنا کیسا ہے دیکھیں مستعمل پانی کی تعریف عام لوگ ذہن میں رکھیں وہ پانی ہے جسے وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال کر لیا گیا ہو یعنی غسل جنابت دور کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے استعمال کریں تو ہم اسے کہتے ہیں یہ پانی مستعمل ہو گیا مثال کے طور پر بالٹی میں پانی پڑھا ہوا ہے اگر کسی نے انگلی بھی ڈال دی اور وہ بے وضو ہے یہ حالت جنابت میں ہے تو یہ پانی مستعمل کہلائے گا اب یہ بہنگی کہنے کا مطلب ہے کہ ایک بالٹی میں پہلے ہاتھ ڈال دیا وہ مستعمل ہو گیا اس سے کپڑے دھو لیا اور یہ کپڑے پہن کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے نماز ہوگی کے نہیں دیکھیں مستعمل پانی زیادہ زیادہ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ وضو غسل نہیں کر سکتے بس لیکن اس سے گر آپ کپڑے دھوئیں گے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہو جاتے ان کپڑوں میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کیا آپ وضو نہیں کرتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے قطرات ہمارے کپڑوں پر ٹپک رہے ہوتے ہیں یہ مستعمل پانی ہوتا ہے تو جب یہ کپڑوں پہ گرتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ حکم شرائی ہے کہ پہلے یہ کپڑے بدلو دوسرے کپڑے پہنو پھر نماز پڑھو بلکہ ہم انہی کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لہذا کوئی حرج نہیں ہے یہی زمین کا مسئلہ ہے ایک بھائی نے فرمایا کہ میں نے کوئیسن کیا تھا کہ کیا عمرے پہ جانے کے لیے کسی سے قرضہ طلب کرنا یہ بلا ضرورت سوال کرنے میں آئے گا اور کرنے والا گناہگار ہوگا تو جی ہاں بالکل ہوگا عمرہ جو ہے وہ زیادہ زیادہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یا تو نفل ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے اور یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے انسان کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے رحمت کورین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا لہذا اس عذر کے لیے نہیں کر سکتے ہیں بھائی نے فرمایا میں سیدھ سیدھ چلنا چاہتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں نمازیں پڑھیں روزہ رکھیں اور اللہ سے اپنے لو لگائیں انشاءاللہ صحیح رہے گا اور یہ پروپرٹی وارہ خریدنے کا جو مسئلہ بھائی نے فرمایا تھا یہ بہرحال جو اس سے دبایا ہے آپ دنیا میں بھی کلیم کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ بالکل گریبان پکڑ سکیں گے جوابات ہمارے کمپلیٹ ہوگا ہے ایمیل ایڈرس چل رہا ہوگا اگر آپ کو ضروری سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ یہاں پہ آپ قول نہیں کر سکے اور بہت آپ کو تنگ کر رہا ہو تو آپ ہمیں میل کیجئے انشاءاللہ اس کو جواب دینے کی کوشش کریں گے اب اپنے میزبان کو ہمارے کیو ٹی وی کے پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم دین کی اہمیت سمجھنے کی توفیق تا فرمائے اور کسی کی اندھی تقلید جو کفار کا طریقہ تھا اس سے بچ کر آنکھیں اور کان کھول کر کسی کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق تا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میرا دل مقام حبیق